جس طرح شیرمن ایگزیپٹو نے کہا کہ ہم اسی موجودہ پارلیمنٹ کے مشکور ہیں ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ کلاب ارادری کی ایک دو پرانے مطالبات کو اسی پارلیمنٹ سے منظور کروایا تو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ اس کے ساتھ جو ہماری ڈیمانڈز تھے اس پارلیمنٹ سے یا پچھلے پارلیمنٹ سے یا اس سے پچھلے پارلیمنٹ سے وہ ایک سو چرہسی تین کے ساتھ ساتھ آرٹیکل دو سو نومی بھی تھا آرٹیکل ایک سو پشتر اے میں بھی ضروری ترمیم کا مطالبہ تھا اور ایک پارلیمنٹ سے یہ کانونسازی کا مطالبہ تھا کہ جیجز کو دوبارہ نیو تیوناتیاں نہ دی جائے ریٹائرمنٹ کے بعد کیونکہ سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے جو بھی جیج ریٹائرمنٹ کے قریب آ جاتا ہے وہ موجودہ سرکار کی پیچھے پڑ جاتا ہے وہ اس کے سارے پیور میں پیس نجات کرتا ہے کہ مجھے فلانی جیجرہ کی چیرمین بناو مجھے صدر پاکستان بناو مجھے فلانا بناو تو شاید وہ بقایا ان کے بس کے نہ ہو لیکن یہ ان کے بس کے ہے کہ ایک سادہ سی ایکٹ کی ذریعہ کانونسازی کر لے کہ دوبارہ تیوناتیاں ان کی نہ کی جائے تو سب سے ضروری بات یہ بھی ہے پارلیمنٹ سے دوسری بات کہ اگر پارلیمنٹ کے خلاف کوئی اس وجہ سے کروائی کرنا چاہے کہ وہ کلا کے مطالبے کو پارلیمنٹ نے مانا پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کروایا تو میری ذاتی تجویز یہ ہوگی کہ ہم سب اکلا پارلیمنٹ کے آگے ہوں پارلیمنٹ ہمارے پیچھے ہو کیونکہ پارلیمنٹ ہمارے قانون کی وجہ سے قربانی کا بکرہ بن رہا ہے اس کو مسائل پیش آ رہے ہیں تو ہم پارلیمنٹ کو دیفنٹ کر لے اور پارلیمنٹ کے آگے رہے نہ کہ پارلیمنٹ کے پیچھے یہ آج کی متفقہ ایک قرارداد ہونی چاہیے ایک ریزولیشن آنی چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ کو اس بابت سپورٹ دیتے ہیں یہ میری تجویز ہے اپنے پارپونسل کی طرف سے کیپی کی طرف سے دوسرا جو اہم مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ سے جو سپریم کورٹ کے اندر ایک بے اتفاقی ہے ان کے آپس کے ایک آناکہ مسئلہ ہے ان کا ایک جگڑہ ہے اور پاکستان کے تاریخ میں پہلی بار سوشل میڈیا پہ لیٹرانک میڈیا پہ پرنڈ میڈیا پہ ہر حجرے میں سپریم کورٹ کے ہر ایک جج کے مطالق ہر قسم کی بات ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ کے چیف جسسس یا اس کے دیگر وہ زیدی روپا قائقار سے مطالبہ کیا جائے کہ پورے فل کورٹ سپریم کورٹ بیٹے اور جتنی بھی اینی مسائل اینی مسائل اس وقت تو ان کے فائدہ کر رہا ہے ان پہ بیٹھ کے یہ فائدہ کرے کہ سابقہ فائدہ تین چار کا تھا یا دو تین کا تھا یا پانچ ایک کا تھا یا دیگر جو مسائل ہیں یا سینئر کے ڈوکیٹس سینئر ججس کے خلاف جو کچھ سپریم کورٹوں میں ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی وہ فائدہ کرے اور اس کے بعد میں شانٹ کرتا ہوں ایک وہ کلا کے اندر نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو سپریم کورٹ کی چیپ جسے سے لے کر نیچے تک سارے ججز بھی انوال ہے ایک سریعتی جمعات بھی انوال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں لاہور میں بیٹھتے ہیں کہیں لاسٹ میں پسٹ میری یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ہم سپورٹ کر لے اس کے آگے ہوں سیکنڈ سپریم کورٹ سے مطالبہ کرے کہ فل کورٹ بیٹھ کے ان عیمی مسائل کا حل نکالے درڈ لیگ کے عید کے فوراں بعد ہم اسلام آباد میں اس کے بعد لاہور میں پھر پشاور میں پیٹھ میں یہ ملائرز کنونشن کر لے کہ جس طرح وہ روز پندرہ بیس بندوں کو لاکے وہ ججز گیٹ کے اوپر کڑے کرتے ہیں ہم وہی تو نہیں کر سکتے ہیں ہم کسی کے ساتھ جگڑا نہیں چاہتے ہیں کسی کے خلاف نہیں ہے ہم آئین کے ساتھ ہیں لیکن اس کے لیے جو ہم پہلے کرتے رہتے تھے اسی طرح لایرز کنونشن لایرز کنونشن مختلف جگہ پہ مناکیت کریں دیتا ہے